میں سے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں اب میں ایک ایسی شخصیت کو دارت خطاب دینے جا رہا ہوں جو احترام سادگی مہمان نوازی کی اعلیٰ روایات کے علمبردار محبتوں کی سرزمین کے عمید اور عمران خان صاحب کے ویجن کے ترجمان میری مراد وزیر اللہ پنجاب جناب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب آپ کی برپور تعلیوں میں جناب وزیر اللہ پنجاب برپور تعلیوں میں استقبال کیجئے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ماب وزیر اعظام اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب گورنر پنجاب جناب برگیڈیر ایجاز شاہ صاحب فیڈل منسٹر انٹیریر جناب شفقت محمود صاحب منسٹر فر ایڈیوکیشن محترمہ فردوس آشکوان صاحبہ صوبائی وزراء پراکین پارلیمنٹ پارٹی ورکرز خواتین و حضرات اسلام علیکم سب سے پہلے بابا گرو ننک کے نام سے قائم بھونے والی اس یونیورسٹی کی افتتہی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان کو شرکت کرنے اور ننکانہ آمد پر پرشام دید کہتا ہوں جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کرتار پر رہ داری کے اوپر دسکت ہو چکے ہیں اور بہت جلد اس کی افتتہی تقریب ہونے جا رہی ہے اس موقع کے اوپر بابا گرو ننک یونیورسٹی کا قیام انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس یونیورسٹی کے قیام سے اس علاقے کے لوگوں کو تو فائدہ ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ دنیا بر سے لوگ خصوصا سکھ برادری کے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے یہ یونیورسٹی تین فیز میں مکمل ہوگی جس کے اوپر چھے عرب روپیلہ گرتائے گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم ہماری تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا ایجنڈا ہے اور یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنے ایک سال کے قلیل عرصہ میں پنجاب کے اندر آٹھ یونیورسٹیز اور پانچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کے اندر کچھ میں تو کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں اور کچھ پہ کام جاری ہے ان میں ایک تو بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانا یونیورسٹی آف نارد پنجاب چکوال یونیورسٹی آف میاں والی یونیورسٹی آف سعود پنجاب لیہ یونیورسٹی آف تھل بکھر ومن یونیورسٹی راول کھنڈی یونیورسٹی آف تونسہ اور کوہسار یونیورسٹی مری شامل ہیں اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی آف تکنالوجی رسول جلہ منڈی بہاہدین میر چاکر خان رین یونیورسٹی آف تکنالوجی دیرہ غازی خان تینجن پنجاب یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف تکنالوجی راول پنڈی اور حافظہ باد کے اندر انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ سائنسز تکنالوجی سامل ہیں اس کے علاوہ ہماری ترجیح ہے کہ پنجاب کے ہر ظلہ کے اندر ہم ایک یونیورسٹی بنائیں جہاں تک ننکانہ صاحب کی بات ہے صوبائی بجٹ کے اندر اپنے ایڈی پی سالانہ ایڈی پی کے اندر سات ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جس سے اکیس منصوبوں پہ کام جاری ہے اور دو لینڈ ریکارڈ سنٹر انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائیں گے اس سے قابل دو سو آٹھ فلیٹس لیور کالونی کے وار بریٹن میں الارٹ کیے جا چکے ہیں اور فیز ڈو کی تعمیر کا بھی حکم دے دیا گیا ہے ظلہ ننکانہ میں ہیلتھ کارٹ تقسیم ہو چکے ہیں جس سے اٹھائیس ہزار خاندانوں کو فیدہ ہوگا اس کے علاوہ سنٹر آف ایکسیلنس اپنے تعمیر کے آخری ملاہر کے اندر ہے جس سے غریب طلبہ مستفید ہوں گے ننکانہ صاحب میں ڈسٹرک جیل اور ڈسٹرک پولیس لائن بھی تعمیر کی جائے گی تحریک انصاف کی حکومت میں اقلیتوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جس میں اقلیتوں کو ہم معاشی طور پر خوشحال مذہبی طور پر آزاد اور سیاسی طور پر خود مختیار دیکھنا چاہتے ہیں حکومت پنجاب نے اپنے بجٹ میں ستر کروڑ روپے کی خطیر رقم اقلیتی بھائیوں کے لئے مختص کر دیا جہاں تک مذہبی آزادی کی میں بات کروں تو یہ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں ان کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے میرے خیال میں جنوبی ایشیا کے کسی ممالک میں حاصل نہیں ہے انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا بہت سکریہ پاکستان پہند آباد